میں مکر کے بسنے والے بزرگوں، جوانوں، خواتین اور مردوں کی حضرت میں سلام علیکم برس کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت گرانے کا جس سے صلح شروع ہوا اصل میں حکومت گرانے کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل امریکہ اور اسرائیل کے لیے آزاد پاکستان، خود مختار پاکستان خطرناک تھا آج اگر عمران خان کی حکومت ہوتی ہے تو شاید اسرائیل اسرائیل کا ظلم نہ کرتا ایک تکراؤ شروع ہو چکا ہے ہمارا ان قوتوں کے ساتھ جو پاکستان کو قیدی رکھنا چاہتی ہے غلام بنا گیا رکھنا چاہتی ہے پیرانلائز رکھنا چاہتی ہے کمزور رکھنا چاہتی ہے ایک تکراؤ شروع ہے آپ نے آٹھ فروری کو ان نیگٹیو اور ایول فورسز کو شکست دی لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نو فروری کو پورے کا پورا انتخاب بدل کے رکھ دیا جیسے لوگ ہیں لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے یہ اس دن ہار گئے تھے آٹھ فروری کو ابھی بھی ہارے ہوئے ان کے چیرے پر ہار لکھی ہوئی ہے ابھی زمنی لیکشن جو ہو رہے ہیں ہم انہیں کینٹیٹ کو نہیں دیکھنا ہے ہم نے کس کو دیکھنا ہے عمران خان کو دیکھنا ہے ہم نے کس کو دیکھنا ہے اس تکراؤں کو دیکھنا ہے جس میں ہم نے شکست دینی ان کو ہر میدان میں شکست دینی ہے جیسے وہ زمنی انتخابات کا میدان ہو جیسے دوسرے میادین ہو ہم ان کو شکست دینی ہے لہٰذا اس وقت پی پی ٹی ٹی سے ہلکا جو ہے مکھر کا ہے وہاں سے زمنی الیکشن میں پی ٹی ای کے جو میومی دوار ہیں وہ گھوڑے کے نشار پر الیکشن لڑ رہے ہیں سکندر احمد خان صاحب ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے لہٰذا کوئی بھی کنڈیٹ ہو جائے ایکس وائی زیڈ سردار صاحب ہوں یا کوئی ہوں ہم نے میدان میں اترنا ہے اور ہرانا ہے مخالف کو دشمنوں کو ہرانا ہے دشمنوں کا جو سلسلہ مخالفین کا یہاں سے شروع ہو کر امریکہ تک جاتا ہے اسرائیل تک جاتا ہے تو اگر یہ ہار جائیں گے یہ لوگ جو رات کی تاریخی میں انتخاب بدلنے والوں کے انتخابی درجہ بدلنے والوں کے ساتھی ہیں تو انشاءاللہ وہ لوگ جو بھی جیل میں زندانوں ہمارے ساتھی کہہ دی ہیں ان کو خوش ہوں گے وہ لوگ جو مزشتہ دو سال میں مار دیئے گئے ہیں بے گناہ ان کے روے خوش ہوں گی ایسا ہم نے میدان میں حاضر رہنا ہے اور آخر دم تک ان کا مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ شکست ان کا مقدر ہوگی اور عوام جیتیں گے آپ جیتیں گے السلام علیکم ورحمت